ایزی میتھڈ سے بیٹس رکھتے جائیں فائنل لک بھی آپ دیکھ لیجئے گا دپٹہ میں بہت ہی ایزی طریقے سے اور ایزی میتھڈ سے ڈیزائن کرنے والی ہوں یہ پرانی لیس میرے پاس رکھی ہوئی تھی اس کے میں یہ بیٹس نکال لوں گی آپ چاہے تو نئی لیس پھیلا سکتے ہیں یا نیا بیٹس پھیلا سکتے ہیں بس یہ ساری نکل چکی ہے اور اس کے بعد یہ جو دپٹہ تھا بلکل پلین تھا اس پر میں نے یہ گولڈن کلر کی لیس لگا دی تو یہ اور زیادہ خوبصورت بن گیا اب اس کے اوپر یہ جو بیٹس ہیں یہ میں لگانے والی ہوں اور اسے اور سندر بن جائے گا یہ دپٹہ بیوٹیفل بن جائے گا اسے لگاؤں گی میں فیبرک گلو کی ہلپ سے میں نے مارکٹ سے بائی کیا تھا 15 روپیز کا مل گیا تھا آن لائن بھی آویلیبل ہوتا ہے تو چلیے لگانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ایزی ہے بس یہ فیبرک گلو آپ لگائیں اور اس کے اوپر آپ وہ بیٹس رکھتے جائیں اور کسی چیز کی مدد سے تھوڑا سا پریس کریں تاکہ وہ اچھے سے فکس ہو جائے آپ چاہیں تو دوسری چیزیں بھی لگا سکتے ہیں جیسے فلار مل جاتے ہیں اور بہت سارے الگ الگ ٹائپ کے بیٹس بھی مل جاتے ہیں وہ بھی لگا کے اپنا دپٹہ آپ آرام سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے منمرضی کے حساب سے بہت ہی ایزی ہے اور دپٹہ ریڈی ہو جاتا ہے فیسٹیول کے لیے یا ویڈنگ کے لیے یا کوئی بھی اوکیجن کے لیے تو بہت ہی ایزی ہے بنانا اور بن کے میرا ریڈی ہو جائے گا اس کا فائنل لک بھی آپ دیکھ لیجئے گا اور ویڈیو تھوڑا بھی پسند آ رہا ہوگا تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی آپ کلک کر لیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے میں ایوری ڈی روز اپنے شہل پہ ویڈیو ڈالتی ہوں تو چلیے آج کے لیے بس اتنا سا ہی اور کیسا لگا ویڈیو ضرور بتائیے گا باب بائی ٹیک کیر اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینک یو